ہیلو دوستو میں بلال آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل سٹڈی ویڈ بلال سر میں اور آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے کلاس ٹویلت یا سمکالین ویسو راجنیتی کے کچھ مہتپونڈ پرسنٹر اور آج اس رنکلا کے جب پہلے پارٹ کے بات کریں گے ہم اور یہ جو ہماری اس رنکلا ہونے والی ہے اس میں ہم ان مہتپونڈ پرسنوں کے چرچہ کریں گے جو ہمارے آنے والی آگامی بورٹ پرکشا کے لئے کافی مہتپونڈ ہ ہوں گے تو چلیے دیر نہ کرتے ہو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے سی دودھ کے دور کے مہتپونڈ پرسنٹر کے بارے میں چلیے دوستو سی دودھ کا پربھاو کیا رہا انتراثری انتراثری ہے راجنیتی پر سی دودھ کا پربھاو کیا رہا ہے سی دودھ کے بارے میں آپ کو پتہ یہ کسی دودھ ہے کیا یعنی سی دودھ ہوتا ہے کیا اس کولڈ وار کو ہم کہتے ہیں کہ یودھ جیسی سیتھی کا ہونا پرنتو یودھ کا نہ ہونا اسے سی دودھ کے ن ہم سے جانتے ہیں اور اس سی دودھ کا پربھاو کیا رہا پورو دنیا پر اس کی چرچہ ہم کرتے ہیں تو دوستو پہلا اگر دیکھ سکتے ہیں اس کا کہہ ہے کہ ویسو کا دو گھوٹوں میں بیوازن تو دوستو سی دودھ کے پہلا جو پربھاو پڑا انتراثری راجنیتی پر اس سے سمپونڈ ویسو دو گھوٹوں میں بڑھ جاتا ہے ایک گھوٹ سوویت سنگ کی خیم چلے جاتا ہے اور دوسرا گھوٹ امریکی یعنی پنجیوائد گھوٹ میں بڑھ جاتا ہے تو سی دودھ کا انتراثری راجنیتی پر پراثر یہی پڑا کہ ویسو کا دو گھوٹوں میں بیوازن ہو گیا ایک گھوٹ امریکہ کے ساتھ ہو گیا تو دوسرا گھوٹ سوویت سنگ کے ساتھ ہو گیا یہ پہلا پربھاو تھا اس سی دودھ کا انتراثری راجنیتی پر پڑھنے والا دوسری پربھاو کی ہم بات کریں تو سینی گھڑ بندنوں کے راجنیتی آپ سب کو پتا ہے اور آپ سب نے پہلے پڑھا ہوگا کہ سی دودھ کی سرورات کے ساتھ ہی سینی گھڑ بندنوں کے راجنیتی کی سرورات ہو جاتی ہے یعنی ایک طرف امریکی خیمہ اور دوسری طرف سوویت خیمہ لگاتار سینی گھڑ بندنوں کے ستھاپنا کر رہے تھے اگر ہم امریکی خیمہ کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہے کہ نیٹو سیٹو اور سینٹو کی ساپنا امریکی خیمہ دعا کی گئی ٹھیک اسی کی بپریت اس کی جواب دے میں سوویت سنگ کے دورہ وارسہ پیلٹ کی ساپنا کی گئی پوائیٹ نمبر تھرڈ دیکھیں گے گھڑ نیپیش آندولن کی اتپتی تو سیٹو دیکھیں سب سے مہتوپون پراناموں میں سے ایک پرانام یہ بھی رہا دوستو کہ اس نے گھڑ نیپیش آندولن کو جنم دیا یعنی ایک ایسا آندولن جو دنیا کے ان دو گھٹوں سے الگ رہ کر اپنے وکاس اور اپنی نیتی کو قائم کرنا چاہتے تھا تاکہ وہ اپنے وکاس کے ساتھ دنیا میں 27 ساپنا میں بھی یو دان دے سکے چوتھا پرانام رہا دوستو سسسری کروڑ کو بڑھاوا یہ آپ کو بھلی باتی آپ اس سے پریچت ہوں گے سسسری کروڑ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سیٹو دنے انتراشری 200 جگت میں دیکھیں گے تو ہتیارک ہوڑ مچا دی کیونکہ یہاں پر پرتیس پردہ کی دوڑ تھے اور اسی پرتیس پردہ نے ہتیارک ہوڑ کو جنم دیا چاہے وہ امریکہ کی بات کریں یا سویسان کی بات کریں اور اس کے ساتھ ان دونوں کھیموں کے سدد سے سنگٹنوں نے بھی اپنے اپنے اس طرح پر اس ہتیارک ہوڑ میں اپنے آپ کو سامل کر لیا یہ چار جو مہتبور بندو ہیں یہ سب سے بڑے پردام رہے اور بڑے پربھاو رہے انتراشری 200 رادیتی میر سید یو دکی اگلا پرسند دیکھتے ہیں کیا ہے دوستو گھٹ نیرپیشتہ کا ارث تٹھستہ یا برابر دوری نہیں ہے ایسے پرسند پوچھے جانے کے سمبھاؤنا بندی دیتی ہے اور اس طرح پہ پوچھا جاتا ہے کیا آپ اس بات سے سیمیت ہیں کہ گھٹ نیرپیشتہ کا ارث تٹھستہ ہے یا دوری ہے اس پرس کیجئے تو چلے دیکھتے ہیں دوستو کیا ہے گھٹ نیرپیشتہ کار تو آپ نے پریبھاسہ سے جیسے آپ کو پتہ ہے گھٹ نیرپیشتہ کا مطلب کیا ہوتا دوستو تو گھٹ نیرپیشتہ کا مطلب ہے کہ دونوں سنگٹنوں سے دوری بنائے رکھنا کسی بھی سنگٹن میں ساملنا ہونا اور اپنا وکاس کرنا اسے ہم گھٹ نیرپیشتہ کا نام سے جانتے ہیں لیکن دوستو گھٹ نیرپیشتہ کا قطعی مطلب نہیں ہوتا کی ترہستہ بنایا رکھنا کیونکہ ترہستہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ویسو رہنیتی سے آپ کو علاق رکھنا ویسو برادری میں ساملنا ہونا تو یہ گھٹ نیرپیشتہ کا بالکل بھی ادیس نہیں تھا گھٹ نیرپیشتہ کا ادیس یہ تھا کہ وہ انتراشے رہنیتی میں اپنے عدکاروں کو سرکشت رکھتے ہوئے ویسو رہنیتی میں سانتیمی یودان دے سکے اور جرورت پڑھنے پر اور آوستہ پڑھنے پر اپنے آپ کو وہاں پر استحابیت کر سکے تو گھٹ نیرپیشتہ کا مطلب ترہستہ بلکل بھی نہیں ہوتا اسی کے ساتھ ایک اور کوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ برابری دوستو برابری کا مطلب کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ امریکی کھیما اور سوویت کھیما دونوں کے پاس برابر برابر ہتیار تھے دونوں ارثبارستہ میں برابر تھے سینک گھٹوں میں برابر تھے کوئی کسی سے کم نہیں تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ برابری کا بھی یود نہیں تھا یعنی آپس میں گھڑ جوڑ کا یود تھا اور آپس میں پرتیز پردہ آپ کہہ سکتے ہیں تو اس سے ہماری دونوں باتے اس پر شویاتی ہیں کہ نہ تو سید یود ترستہ کے بارے میں بات کرتا ہے اور نہ ہی گھٹنے پیچھتہ ترستہ کے بارے میں بات کرتی ہیں نہ ہی گھٹنے پیچھتہ برابر کی جنگ کے بارے میں بات کرتی ہے next question دیکھتے ہیں سی تید سے ہتھیاروں کے whoڑ اور ہتھیاروں پر نینترن یہ دونوں پرکتہ پیدا ہوئی کیا کارنگ تھے یعنی سی تید نے کیا ہتھیاروں کے whoڑ کو جنم دیا یعنی سی تید نے کیا ہتھیاروں کے نینترن کو جنم دیا یہ کوشن الگ الگ ترج پوچھے جا سکتے ہیں یہاں پہنے لکھا کہ کارنگ کیا تھے آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کو اسپسٹ کیجئے یا اس کی ویکھیا کیجئے تو دوستو دیکھو سی دودھ نے ہتھیاروں کے ہورڈ کو جنم دیا یہ تو بلکل ست ہے کہ دونوں خیموں نے اپنے اپنے لیول پر وہ سارے بھرسک پریاز کی جس سے وہ ہتھیاروں کو آگے بڑھا سکتے تھے ہنہ اپنے آپ کو سختصالی ثابت کر سکتے تھے وہ ایک ماہ طریقہ تھا کہ زیادہ زیادہ ہتھیاروں کو ہی نرمار کرنا ہتھیاروں کا بٹوارہ کرنا ہتھیاروں پر قبضہ کرنا تو کیا لکھایا دیکھو دوستو کہ سی دودھ سے ہتھیاروں کے ہورڈ اور ہتھیاروں پر نیاندرن یہ دونوں پرقیرہ ہی پیدا ہوئے تھی بلکل ست ہے ہتھیاروں کے ہورڈ بھی تھی اور ہتھیاروں کے نیاندرن کے مطلب ہے کہ دونوں کے ماہ جادہ زیادہ ہتھیار اپنے پکش میں رکھنے کی کوشش کر رہتے تھا کہ وہ دب دبا ان کا ہی قائم رہ چاہتے ہو امیرکہ ہو جائے سوویت سنگ سی دودھ کی ہورڈ سے ہورڈ یہ ہے کہ پنجی وادی گھوٹ اپن سامی وادی گھوٹ دونوں ہی ایک دوسرے پر ادھک پربھاؤ رکھنے کے لیے اپنے اپنے ہتھیاروں کے بھنڈار بڑھانے لگے جس سے ویسو میں ہتھیاروں کے ہورڈ شروع ہو گئی ہتھیاروں پر نیاندرن سے یہ بھی ادھکہ ہے کہ دونوں گھوٹ یہ انفعہ کرتے تھے کہ ادھی دونوں گھوٹوں میں آمنے سامنی جو دھوتا ہے تو دونوں گھوٹ ہی اتدک ہانی ہوں گی یعنی اب ایسا بلکل بھی نہیں تھا کہ امریکہ اگر آ کر مڑ کرے تو وہ سوویت سنگ سے جی جائے سوویت سنگ امریکہ پر آ کر مڑ کرے تو اب وہ امریکہ سے جی جائے تو ایسا بلکل بھی نہیں تھا کیونکہ دونوں کے پاس سامان ہتھیاراتے ایسے دونوں کے پاس ہتھیاراتے کہ دونوں ایک دوسرے کو برابر نقصان پہنچا سکتے تھے اس لئے ادھکتر نینترن کے بات وہاں پر مانی جاتی ہے اور دونوں کو پتا تھا اگر دونوں میں سے کسی نے ایک نے بھی آ کر مڑ گیا تو دونوں کو برابر کے ہانی اٹھانا لازمی اور تیہ ہے کیونکہ دونوں ہی گھوٹوں کے پاس پرماڑوں بم تھے چاہے وہ امریکہ ہو چاہے سوویت سنگ ہو اسی کاران سیتیود کے دوران ہتھیاروں میں کمی کرنے کے لیے ایوہم ہتھیاروں کے مارک چھمتہ کم کرنے کے لیے ہاتھیاروں پر نینترن کی پرکیزیں بھی پیدا ہوئی اب اسے نا انیک پرکار کے سندھی سنگٹنوں کے نام سے بھی جان سکتے جو جس کے سنچنا اور جس کا علیک ہم آنے والے اگلے چپٹر کے سیگمنٹ میں ہم کریں گے 21 آدھار پر جو سیتیود نے ایسی سندھیوں کو جنم دیا جتنے ہاتھیاروں کو روک لانے کے کوشش کی چوتھا کوششن کیا دوستو کہ مہا سکتیاں چھوٹے دیسوں کے ساتھ سینگٹ بندنوں کو کیوں رکھتی تھی تین کاران بتائیے اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سیتیود کے دوران دونوں مہا سکتیاں کو چھوٹے سہیوگیوں کیا سکتا تھی ترکی دیجئے یا اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے مہا سکتیاں چھوٹے دیسوں کو اپنے گھٹ میں سامل کرنے کیا سکتا کیوں سمجھتی تھی تو دوستو کہنے کا طاعت پر یہ ہے کہ جو مہا سکتیاں مہا سکتیاں کون سوویت سنگ اور امریکہ اور سوویت سنگ اور امریکہ کا زیادہ تر لقش یہ ہوتا تھا کہ وہ کیسے ان چھوٹے چھوٹے دیس جو ابھی اجاد ہو رہے ہیں جو نو ستم دراشت ہو رہے ہیں ان پر کبجہ کر سکے کبجہ کرنے کے بات روز دیس تھا کہ وہ ان کے مادھیم سے اپنے سمراج کا وستار اور وستار کر سکے تو پہلا کارن کیا تھا دوستو کہ مہا سکتیاں چھوٹے دیسوں کے ساتھ سینکڑ بندن اس لئے کرتی تھی تاکہ ان دیسوں سے وہ اپنے ہتھیار اور سینہ کا سنچالن کر سکے یہ پہلا کارن تھا دوسرا کیا ہے دوستو کہ مہا سکتیاں چھوٹے دیسوں میں سینک ٹھکانے بنا کر دوسمن دیس کی جاسوسی کرتی تھی اب کیا ہوا کہ مالو امریکہ اور سوویت سنگ اپنے اپنے دیسوں کے پورتی کے لئے ستن راشتروں پر قبضہ کرتے تھے یا قبضہ کہلی جی یا اپنے نیتیوں کو پالن کرنے کے لئے انہیں کر دیا کرتے تھے اور جس کے ماتب سے وہ چھوٹے دیسوں اپنا بکاستو کرتے ہی کرتے تھے لیکن لکش کن کا ہوتا تھا ان سکتی سالے راشتروں کا تاکہ وہ اپنے دیسوں کو بھیج سکے جواب داہی میں کہ وہ جو چھوٹے دیس کیونکہ ان کے پاس پاور بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے ادھکار کو ان پر جمع سکے تو ادھکتر مہا سکتی یہی کرتے تھے کہ وہ وہاں پر ہتیاروں کو کٹھا کرتے اور اپنے آپ کو مجبوطی پزار کرتے اور اپنے راشت کو بستار کرتے تیسرا کاران کیا تھا مہا سکتیاں چھوٹے دیسوں پر آسانی سے اپنے اکچھا تھوپ سکتی تھی بے رکل تھوپ سکتی تھی کیونکہ چھوٹے دیسوں کے پاس وکلپ کیا تھا یا تو وہ سوویت سنگ کے خیمے مجھائے یا امریکی پنجوازی خیمے مجھائے اب جانا کیوں چاہیے تھے ان کے پاس کیونکہ انہیں اپنے وکاس کیا بست سکتا تھی ان کے پاس ان چھوٹے دیسوں کے پاس اتنے سنسادن ہوتے نہیں کہ اکیلے دم پر وکاس کیا جا سکے یا وہ اکیلے دم پر کسی ایسے سنگٹھن نرمار کرسے گھوٹنے پر جائے سنگٹھنوں کا یہ کتائی بھی لازمی نہیں تھا تو یہ چھوٹے دیس آسانی سے ان کی چنگل میں پھنز آتے تھے اور مہا سکتیاں ان پر اپنا قبضہ بھی جمع لیتی تھی چوتھا کارٹ چھوٹے دیس سینگٹھنے کے اندر گر آنے والے سینگٹھنے کو اپنے خرچ پر اپنے دیس میں رکھتے تھے جس سے مہا سکتیوں پر آٹھی دباؤ کم پڑھتا تھا اب کیا ہوا کہ مہا سکتیاں اسے کہتا ہے ایک کام سے دو کاج نکالنا اب ہوا کیا مہا سکتیاں پہلے تو اپنے سینگٹھنے ان چھوٹے دیسوں پر بناتی تھی جہاں سے وہ دوسرے دیسوں پر قبضہ کر سکے بدلے میں مہا سکتیاں چھوٹے دیسوں سے یہ کہتے تھے کہ یہ سینگٹھنے آپ کے یہاں پر رکھ رہے ہیں وہ آپ کے حفاظت کے لیے ہیں اور آپ کے حفاظت کے لیے ہیں تو آپ کو ان کو پے کرنا ہو یعنی ان کی تنکھا ان کا رکھ رکھا ان کے بھوجن کے ورسطہ ان کے رہنے کے ورسطہ کون کرے گا وہ چھوٹے دیس کریں گے جن کے یہاں پر وہ مہا سکتی سل راست اپنے سینگٹھنے کو رکھا کرتے تھے تو اس طرح سے مہا سکتیوں نے اپنے دیسوں کو پورا بھی کیا اور اپنے وکاس کو بھی آگے بڑھا دیا چلیے پانچوہ پرسند دیکھتے ہیں سیدید کی دوران بھارت کی امریکہ اور سوویس سنگ کے پرتی دوستو یہ یہ موسٹ ایمپورٹن پرسند ہے اس چپٹر کا کیونکہ ایسے پرسند پوچھے جانے پربل سوامنا بنی رہتی ہے تو دوستو دیکھو کیا تھا سوویس سنگ اور امریکہ پرتی بھارت کی ودیس نتی جب سمپور ویس و کولڈ وار کے چکر میں فسا ہوا تھا تو سیدید کے دوران بھارت نے اپنے آپ اپنے آپ کو دونوں گھٹوں سے الگ رکھا تدھا دویت تیز تر پر بھارت نے سدیو دونوں گھٹوں میں پیدا مدبیدوں کو کم کرنے کے لئے پریاسک بھی کیا جس کے کارڑ یہ مدبید کیا ہو گیا دوستو ویعاپک یودگروپ دھارت نہ کر سکے یعنی دونوں گھٹوں کو کیا لگا رہا کہ بھارت کیا ہے میرے پکش میں ہیں یا میرے پکش میں ہیں یہ دونوں گھٹوں کو ہمیسے لگا رہا تھا اب بات کر لیتے دوستو کہ بھارت کی امریکہ کے پرتی ویدیس نتی کیا تھی دوستو بھارت اور امریکہ میں میتریپوڑ سمبند کبھی نہیں رہے یعنی اچھے سمبند کبھی بھی دونوں میں نہیں رہے اچھے سمبند نہ ہونے کا میتریپوڑ کارن تھا کہ امریکہ کا پاکستان کے پرتی رویہ امریکہ نے شروع سہی پاکستان کے پرتی اپنے ڈول مل رویہ اپنایا اور اسے ہر سمبھو کوشش کری اس کی مدد کرنے کی جو بھارت کے لئے کافی ہانیکارک بھی رہا امریکہ نے کسیمیر کے معاملے پر سدھا پاکستان کا سمرتن کیا اور پاکستان کو سینک ساہتہ بھی دی ادھارن کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے 1965 اور 1971 گیوڑ میں امریکی ہتھیاروں کا پروک کیا بانگلہ دیس کے معاملے پر امریکہ نے بھارت کے ورد ساتوہ سمندری بیڑا بھیجنے کی کوشش بھی کی اور اس کے علاوہ 1981 میں امریکہ نے بھارت کی بھاوناوں کی پروہ نہ کرتے ہوئے پاکستان کو آدھنکتم ہتھیار دیئے تو یہ چیزیں لگاتر بڑھتے رہی یہ سمندھ ہے کس کے ساتھ بھارت کے امریکہ کے ساتھ لیکن بھارت کے امریکہ کے ساتھ سمندھ ہمیشہ اکھرام نہیں رہے یہ سمندھوں میں صدار آنا کب شروع جب دو جون 1985 میں پردھان منطر راجو گادی امریکہ گئے تو سمندھ میں تھوڑا بہت صدار ہوا جنوری 1989 میں جارج بوس امریکہ کے راشپتی بنے پرنتو جو راشپتی بوس تھے دوستو تو بوس کی نیتیوں میں کوئی ویسیس پرورتن نہیں آیا تو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت اور امریکہ جو سمندھ تھے ہمیں سب اتار چڑھا ہو بارے رہے ہیں کبھی اچھے رہے ہیں کبھی خراب رہے ہیں اگر ورطمان کی بات کریں تو ورطمان میں تو ہماری سمندھ آپ کہہ سکتے ہیں پراغڑڑ پر رہے ہیں پراغڑڑ کے مطلب کہہ آتا ہے آپ دیکھو کہ اچھال اور سمندھوں کی سیدھے رویہ کو دکھاتا ہے جو آنے والے سمیمے آگے کیا دکھاتا ہے یہ دو ہزار اکیس کے ان سالوں میں تیع کرے گا جب وہاں کے راشپتی پر کے امیدوار یعنی جو جیت چکے ہیں جو بائیڈن سپت گران کریں گے اور اب جو بائیڈن کی نیتی کہہ رہے گی بھارت پر ان کے چار سالوں میں پتہ چلے گا لیکن ابھی ہمارے اور امریکہ سمندھوں میں خلاص دیکھا گیا تھا اب بات کرتے ہیں भारत کی سوویت سنگ کی پرتی بدیست نیتی بھارت اور سوویت سنگ کی بدیست نیتی پیچھے بدیست کیا تھا بھارت اور سوویت سنگ کی بدیست نیتی بھی ہمیشہ ایک جیسی نے رہی شروع شروعات میں اگر ہم بات کریں تو بھارت اور سوویت سنگ دونوں میں مطر و سمبن نہیں تھے لیکن دھیر دھیرے یہ سمبن مطر و میں کہ بھارت نے سوویت سنگ کے ساتھ نائنٹی سیونٹی ون میں ایک بیس ورشی سندگی جس کا سیدھا فائدہ میں انیس سو اکتر کے بھارت اور پاکستان کے وار میں دیکھنوں ملا جب امریکی کا ساتوہ جنگی بیڑا بھارتی سینہ کے ساتھ آنے لگا تو اس کا جواب میں سوویت سنگ نے اپنی سینہ بھیجی جس سے بھارت کو جیت ملی تو یہ ہماری سوویت سنگی محترطہ کافی بڑی رہی اور اگر ورطمان میں دیکھیں جو آج سوویت سنگ روس کے روپ میں جانے جاتا ہے تو ہماری فلمیں وہاں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں ہماری فلموں کے لوگ وہاں بہت پسند کی جاتے ہیں ہماری ہیرو جیسے آپ امیتہ بچن کی بات کر لیجئے سارو خان کی بات کر لیجئے اور ایسے بولی وڈ کے بہت سے موویز ہیں جو کہاں بنی ہیں روس میں اپنے ایکزامپل اپنے ایکزامپل بہتا تو آپ کو گانے بھی آ دو گئے میرا جوتا ہے جاپانی ہے نا اس کے ساتھ روسی ہے نا گانے کے ساتھ سے دیکھیں گے آپ روسی کا لاکار بھارت میں بہت زیادہ سرکس میں کام کرنے کے لئے آتے تھے تو ہمارے سمجھ لگاتار پراغرات رہے کسے ساتھ روس کے ساتھ تو یہ ہم نے اپنی ویدیس نیتی کس کے نیتی پر ادھرت کیا ہے لوگوں کے راج شہید پر ہم نے امریکہ اور روس دونوں کے نیتی کو تیہ کیا ہے تو کیونکہ بھارت کی ہمیشہ سے ہم پہلے اپنے راشتری دیکھتے ہیں راشتری ہید کی وپریت ہم تیہ بھی نہیں جائیں گے چاہے وہ دیس کوئی بھی ہو چاہے وہ روس ہو چاہے امریکہ اور ہماری ویدیس نیتی کی سب سے اچھی خاصیت بات ہے دوستو کی ہماری ویدیس نیتی کیا ہے کہ جیسے بہے بیار پیٹ تیسے کی جو یعنی ہمیں ہوا کے روک کی طرف فیس کر کے نہیں چلنا پڑتا ہے کیونکہ اگر ہم ہوا کے روک کی طرف فیس کریں گے تو ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا تو ہمیں ہوا کے وپریت رہنا ہوتا ہے تاکہ ہم آسانی سے اس ہوا کا سامنا کر سکے کیونکہ ویدیس نیتی میں دوستو کبھی کوئی سترو ہوتا ہے اور نہیں کبھی کوئی میتر ہوتا ہے سترو اور میتر ہمیں بدلتے رہتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں گوٹ نیرپیش آندولن اب اپرسانگی ہو گیا ہے اس پرس کیجئے دوستو گوٹ نیرپیش آندولن اب اپرسانگی ہو گیا ہے یہ کہنا بلکل ہی غلط ہے ہاں اگر ابھی ہم بات کریں گوٹ نیرپیشتہ آندولن کی پرکرتی میں تھوڑا بدلہ آیا ہے یعنی گولڈ وار سماپت ہو جانے بعد گوٹ نیرپیشتہ بہت سے وچارک کہتے ہیں یہ سماپت ہو جائے گا اس کی کوئی اچھتے نیرپیشتہ تو ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ بھلے گولڈ وار سماپت ہو گیا ہے پرانتو ویسو راندیتی میں اپنے آپ کو ستھاپی تغیرنے کے لیے گوٹ نیرپیشتہ کا ابھی بہت زیادہ مہتپون ہے بھارت جیسے دیش کے لیے خاص طور پر کیونکہ جو وکاسیل دیش ہے وہ اپنی نیرپیشتہ کا پرسار کرنے کے لیے آج بھی گوٹ نیرپیشتہ کا پریوگ کرتے ہیں اور تاکہ یہ الگ ویسو میں اپنی پہچان بنا سکے گوٹ نیرپیشتہ کیوں جرور یہ بھی اس لئے جرور ہے کیونکہ گوٹ نیرپیشتہ نے انتراش سانتی کو بڑھا بہت زیادہ میں کافی یوگدان دیا ہے اس اگزامپل کے لیے نائٹی ریدھری میں بھارت نے کیا کہ ویسو سانتی ساپنا کرنے کے لیے نائٹی نیشن او اگنائزیشن میں کیا کیا دوستو ایک پرستاو پاس کیا جس کی پوری دنیا نے کیا کی سرحانہ کی اور آج بھی وہ گوٹ نیرپیشتہ کیا کر رہے ہیں کہ وکاسیل ہوتے ہوئی اپنے آپ کو ساتھ ساتھ ویسو کی انہ دیشوں کو بھی جلوائی پریوٹن کے لیے ہاں نا اور سانتی ساپنا کے لیے لگاتار کیا کر رہے ہیں پروسائت کر رہے ہیں تو دوستو گوٹ نیرپیشتہ آندورن کی پراسانگکتہ ابھی بھی ویسی کی ویسی بنی ہوئی ہے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کار کرنے طریقے میں بدلاؤ آ گیا جو کی ضروری ہے ہم کہتے ہیں پراکرتی کیا پریورتن کنیا میں اور جب تک پریورتن پریورتن پراکرتی کنیا میں اور جب تک پریورتن نہیں ہوگا تب تک کوئی سانستہ اچھے سکام نہیں کر پائے گی تو اسی حسار پر گوٹ نیرپیشتہ بھی پریورتن ہوا اور پریورتن کی دہار پر اپنا کام کرنے میں سفل رہی ہے اگلا کوشش ہے دوستو دیدان سے آپ کیا سمجھتے ہیں دیدان کیا ہے دوستو دیدان آدھنک انتراشر رہنیتی میں دیدان سبد کا پریورتن ہی جاتا ہے دیدان فرانسیسی بھاسا کا سبد ہے جس کا سابدی کرتا ہے ستھلتا اور ستھلتا کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرکا سے سننے بھاؤ پیدا ہونا رکاورت پیدا ہونا جب امریکہ اور سامیوادی سوری امریکہ گوٹ اور سامیوادی گوٹ ایک دوسرے کے خلاف ویدہ کا پرشار کر رہے ہوں ہاتھیاروں کو بڑھاوا دے رہے ہوں تو ایسی ستی میں دیدانت کافی مہتپور تھا اور دیدان سبد کا پریورت ویسو رانیتی میں امریکہ اور سوویس سنگ کی بیچ اس سلطہ کے اور بات کرتی ہے ہمارے آنے والے ویڈیو میں ہم چپٹر مبر ٹو کے کچھ مہتپور پرسن لے کے آنگے یعنی دو دھروتہ کے انتکے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہم آپ کو آنے والے سبھی ویڈیو میں کچھ مہتپور پرسن لے کے ساتھ اپلپ دھوں گے دھنی واد ویڈیو کو لائک کیجئے سیر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے